ہمانچر پردیس میں شرکات سکشہ کو بہت کرنے کے دعوی کر رہی ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی بھیان کرتی ہے ویدانسوک شیطر کانگرس دیت مطور سرکاری ڈگری کولیس تو کھول دیا گیا ہے لیکن یہاں مولبوس ویداؤں کو اپلوت کروانے کے لیے سرکار شاید بھول گئی ہے آج ہم آپ کو مطور ڈگری کولیس کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے پاس نہ ہی اپنے سوچالیاں نہ ہی بچوں کے لیے پینے کی پانی اور نہ ہی ان کی کولیس کے باہر بیٹھنے کے لیے کوئی ویداؤں ہے جہاں ایک طرف سرکار بیٹی بچاؤ اور سوچالیاں جیسی صوبدھائیں دینے کی بات کر رہی ہے وہی مطور کولیس میں مولبوس صوبدھائیں ابھی تک اپلوت نہیں کروائی گئی ہیں مطور کولیس میں کل سات سو سٹوڈنٹ ہیں جن میں سے چار سو پچاس لڑکیاں ہیں اس کولیس میں آرٹس اور کمرس کی ککشائیں چل رہی ہیں جس کے لیے سکول کا کمرہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے پرائیمری سکول میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ایک سے لے کر پانچویں تک شکشہ گرہن کرتے ہیں کولیس کی پردھانچاری رشمی نے بتایا کہ وہ سکول کی بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ جو بھی صوبدھائیں ہیں ان سبھی کو شیئر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دس سو چالے بنانے کے لیے جلدیس کو پرستہ بھیجا ہے انہوں نے بتایا کہ پینے کے پانے کے لیے بھی پرستہ بھیج دیا گیا ہے اور جلدی ساری بنیادی صدھائیں اپلوت کروا دی جائیں گی جب ان سے پریشن کیا گیا کہ پرائیمری سکول کی بچوں کی پڑھائی میں کولیس کے بچوں کی وضع سے بادھا پڑ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ ان کی بچے وہاں صرف کلاس لگانے جائیں اور وہاں پر نہ بیٹھیں ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم سکول کے ساتھ بیلڈنگ بھی شیئر کر رہے ہیں کیمپس بھی سکول کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ابھی تک تو فی الحال ہم جو سکول کے ٹوائلٹس ہیں درنکنگ وارٹر فیسلیٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پر ہم نے جو ہے ٹوائلٹس کے لیے دس ٹوائلٹس بوائز کے اور دس لڑکیوں کے لیے ہم نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو پروپوزل بھیجا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی وہ تھرو ہو جائے گا اور یہاں پہ ٹوائلٹس کی کنسٹرکشن ہو جائے گی اور پانی کی جہاں تک بات ہے ہم نے اپنی انڈیپیننٹ پائپ لائنگ کے لیے ہم نے ایس ٹی او آئی پی ایچ والوں سے بات کر لیا ان کو ہم نے ایسٹیمنٹس کے لیے پروپوزل بھیج دیا ہے پلس ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو ہمیں ایک ٹیمپریری پائپ لائنگ جو ہے وہ بچوں کے لیے دے دی جائے اور ساتھ میں وارٹر کولر جو ہے اس کا بھی ہم نے سیلیکٹ کر لیا صرف آرڈر پلیس کرنا ہے تو وارٹر کولر کی پانی کی جلد صوبیدہ ہو جائے گی اور ٹوائلٹس بھی جو ہیں اس کی بھی جلد صوبیدہ اپلا کر آجی جائے گی باقی ہم ہائر اتھارٹی سے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن سے پار بار پترہ چار چل رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی یہ بیسک صوبیدہ جو ہیں بچوں کو ضرور اپلا کروائے جائیں گی تو کسی طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح پرائنگری سکول ہے تو ان کی بچوں کی پڑھائی دسکرس نہ ہو اس طرح کیونکہ ہم ابھی بھی دیکھا کہ بچے وہاں پر بیٹھے تھے اور مرلو وہاں سے پھر اپس میں لائے گیا ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں صرف کلاس لگانے وہاں پر جائیں اور ویسے وہاں پر نہ بیٹھیں یا پھر پانی کا وہاں پر ٹینک ہے تو پانی پینے جاتے ہیں بچے اور نہ آئیں اور یہاں پر ایسا ہے کہ کل تک سکول میں چھٹیاں تھی تو بچے کیونکہ کوئی نہیں تھا اس لیے بچے وہاں جا کے بیٹھ رہے تھے آج ہم نے آناؤنس کر دیا ہے کہ بچے کل سے وہاں پر نہیں بیٹھیں گے تو آدھر ویس ہماری پوری کوشش رہتی ہے سٹاف ہے کالیج آدمنسٹریشن ہے وہ بچوں کو بریف بھی کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ویلیو کی کلاسز یا کلاسز میں آناؤنس کر کے ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی ایسا انٹوورڈز انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سکول کے بچے ہیں ان کو جو جو پاسکو ایکٹ ہے اس کے بارے میں ان کو نکر ناتک کے دورہ بھی سمجھایا گیا لاسٹ یر ہم نے جاگوری گرامی نے ان کو بھلا کے ان سے بہت ڈیٹیلڈ ایک پروگرام کروایا تھا اس ایکٹ پہ تاکہ ہمارے بچوں کو یہ دھیان رہے کہ سکول کے بچے چھوٹے ہیں کوئی ایسی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے پوجہ دیوی جس کا بچہ سکول میں پڑھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ کالیج کے لڑکے لڑکیاں سکول کے براندے میں بیٹھے رہتے ہیں شور حلہ سیلفی کھیجتے رہتے ہیں اور ان کے بچوں کو پڑھنے میں دیکھتے ہوتی ہیں سر سمجھتے ہیں تو بچوں کی یہ ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو سارا یہاں پہ براندہ پولچ کے بچوں سے بھروتا ہے شور ڈالتے ہیں کوئی سیلفیاں کھیجتے رہتے ہیں بس باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے میں دیکھتے ہوتی ہیں پھر چھوٹے بچے ہیں تو شور سے یہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کے بارے تو یہ بھی چھوڑہ آتے ہیں ان کو دیکھیں بچے بڑے ڈالتے ہیں تو ہم بھی کریں گے بڑوں میں جو بڑے جو ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے بھی ایسے کرتے ہیں نا تو ہم تو یہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھائی کریں اور اچھے یہ باتیں کریں اچھے پڑھے اور اچھا اچھا سی بڑھا براندہ پڑھتے ہیں ہاں جی بلکل بڑھا رہتا ہے اور باتیں کرتے رہتے ہیں بس ان کا یہ کام ہوتا ہے پڑھائی تو لپسہ کرتے نہیں ہیں یہ آتے نہیں پڑھائی کرنے یہاں بے بس باتیں کرنے آتے ہیں پر گھومنے آتے ہیں